افغانستان کے ساتھ جڑاؤ بڑھانے والی سنیوکتراشٹ و تالیبان کے بیچ ایک میٹنگ قطر میں ہوئی اسے لے کر سنیوکتراشٹ کے ایک ادھکاری نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ میٹنگ تالیبانی سرکار کو مانتہ کے روپ میں تبدیل نہیں ہوتی ہے قطر کی رازدھانی دوہا میں رویوار اور سوموار کو پہلی بار تالیبان پرشاسن کے پرتنیدھیوں نے سنیوکتراشٹ کی پرائیوریت بیٹھک میں حصہ لیا اس میں لگ بھگ دو درجن دیشوں کے دودھ بھی موجود تھے تالیبان کو پہلی بیٹھک میں آمنترت نہیں کیا گیا تھا وہیں سنیوکتراشٹ مہا سچیو انٹونیو گتریس نے کہا کہ فروری میں دوسری بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے تالیبان نے اصویکار شرطے رکھی تھی تالیبان نے مانگ کی تھی کہ افغان سیویل سوسائٹی کے لوگوں کو باتشیت سے باہر رکھا جائے اور تالیبان کے ساتھ ویسا ہی بیوہر کیا جائے جیسا ایک بیتھ دیش کے ساتھ ہوتا ہے دوہا میں میٹنگ کے دوران افغان مہلاؤں کے پرتنگیوں کو حصہ لینے سے باہر رکھا گیا جس سے تالیبان کے لیے اپنا دودھ بھیجنے کا راستہ صاف ہو گیا حالانکہ آئیو جکو نے جور دے کر کہا کہ مہلاؤں کے ادھکاروں کی مانگ اٹھائی جائے گی راجنیتک اور شانتی نرمان معاملوں کے لیے سنیوکت راش ادھکاری روز میری اے ڈکارلو نے سوموار کو کہا میں اس بات پر جور دینا چاہوں گی کہ اس بیٹھک اور جڑاؤں کی اس پکریہ کا مطلب سامانی کرن یا مانتہ نہیں ہے انہوں نے کہا میری یہ آشہ ہے کہ پچھلے دو دنوں میں ویبھن مددوں پر رچناتمک آدان پردان ہمیں کچھ سمسیاؤں کے سمادھان کے قریب لے آیا ہے جن کا افغان لوگوں پر ویناسکاری پربھاؤ پڑھ رہا ہے دوہا میں پرتنید مندل کا نیترت کرنے والے تالیبان سرکار کے مکھے پروکتہ جبیہ اللہ مجاہد نے کہا سبھا ان کے لیے ویبھن دیشوں کے پرتنیدھیوں سے ملنے کا اوسر تھا انہوں نے کہا کہ تالیبان کا سندیش بیٹھک میں بھاگ لینے والے سبھی دیشوں تک پہنچ گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کو نیجی چھیتر اور ڈرکس کے خلاف لڑائی میں سہیوک کی ضرورت ہے زیادہ تردیشوں نے اس چھیتر میں سہیوک کی اچھا برکت کی ہے دوہجار اکیس میں امریکہ اور ناٹو کی سینائیں دو دشکتی یدھ کے بعد افغانستان سے واپس ہو گئی تھی اگست دوہجار اکیس میں تالیبان نے کابل کی ستہ پر قبضہ کر لیا لیکن کوئی بھی دیش آدھکارک طور پر تالیبان کو مانتہ نہیں دیتا ہے سہیوک تراشت نے کہا کہ مہیلہ سکچہ اور روزگار پر پرتبند جاری رہنے تک مانتہ بیوہارک روپ سے اسمبھو ہے NBT Online کی رپورٹ